کئی سے کریک ہو وارٹر بڈی کا اس سے بھی زیادہ اہم ہے پھر اس کے بعد جو فین بیلٹ آپ بانتے ہیں وہ اس کو چیک کرنا سکھا دیں ہاتھ سے کہ اس کو روز چیک کرو اگر یہ زیادہ ڈیلہ ہو جائے فوری اس کی قسائی کرو ورنہ یہ تمہیں نظر آئے گا چل رہا ہے تو یہ وارٹر بڈی کے کئی چکر مس کرتا رہے گا اس لیے کچھ چیزیں جس نے استعمال کرنی ہے اس کو پڑھائیں بتائیں آپ کی عزت میری عزت اس چیز کی عزت ورنہ وہ خراب کر کے لیے گے اور اب پچھلے دنوں ایک صاحب ہم نے میرا حال میں پچاس ہزار آئل پمپ بیچا ہے ایک آئل پمپ لے کے آگا ہے اوہ جی اس کی جو اوپر والی قراری ہے وہ پھر گئی ہے جی میں نے کہا تس ہزار بیچا ہے کبھی پھر ہی نہیں تیری کیسے پھر گئی لا آئل پمپ لیا ایک آئل پمپ آتے ہیں جس کی قراری کورٹر کے ساتھ ٹکی ہوئی ہے ایک کورٹر کے بغیر ہم نے دیکھا خوشکسمتی سے وہ کورٹر والی تھی کورٹر والی پھر ہی نہیں سکتی اب ہوتا کیا کہ آپ گیلریے صاف نہیں کرتے سب سے زیادہ توجہ اگر آپ نے انجن کو کامیاب کرنا ہے بورنگ اس والے کی عزت رکھنی ہے ہماری رکھنی ہے اپنی رکھنی ہے تو میں اپنی سب سے زیادہ اس لیے کہتا ہوں نہ بھورنگ والا واقعی بنتا ہے نہ مستری تو چیز کے اندر کیا دیکھتا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ آئل پمپ ہے یہ یہ گھوگ رہا ہے کہتا ہی وہ اٹکتا تھا تو تم ڈالا کیوں اگر آپ نے ایسے کر کے دیکھا اور آپ نے محسوس ہورا فسر ہے آپ نے کیوں ڈالا اس کے اندر صرف ایک تھاؤزنڈ یا کلیرس ہوتی ہے ایک تھاؤزنڈ ایک تھاؤزنڈ کیا بھی ہے سر کے پال کیا اس کی طرح کا کچھلا جائے اس نے پس جاتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری اہم چیز ہے کہ آپ گیلریوں کو پائپوں کو چاہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کار واشنگ والے ویسی کوئی چھوٹی سی مشین بن جاتی ہے دو کزار پر میں پورٹر لگائے ہیں پریشر بنا کر اس کے اندر پارے کچھلا جب ہے تو کچھلا ہر چیز کو لے جاتا ہے اب آئل پمپ یہ دیکھیں یہ ہمارا ایٹی ایس کا آئل پمپ ہے یہ اس کے چار روٹر چار پہلو ہے ایک دو تین چار یہ ملت والا ہے اس کے تین پہلو ہیں ایک دو تین اب جیسے سیر ہوتا ہے اکھائی ہے وزن گھنے کی سیر کلو آدھا کلو ایسے پیٹرال مزارہ کیا ہے لٹر آدھا لٹر یہ بہیا تھا ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ کی وجہ سے سب آپ کی وجہ سے سب ڈسٹرم ہو رہے ہیں اچھا یہ اس کی اکھائی ہوتی ہے بار جو پریشر ہوتا ہے اس کی اکھائی ہے بار ملت کا کیونکہ ہمارے پاس ڈائنو ٹیسٹر امریکہ کا لگا ہے ہم نے چک کی ہے اس کی ساڑھے تین سے چار بار ہے ایٹی ایس کی ساڑھے چار سے چھ بار جو اکھائی ہے پریشر کی اس کا ساڑھے تین سے چار ہے اس کا ساڑھے چار سے چھ بار پریشر ہے اب میں آپ کو بتاؤں یہ دل ہے آئل پم دل ہے یہ پھیک رہے ہیں اگر یہ نہیں پھیک سکے گا تو آپ کا انجن تباہ جائے گا اس لیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ میں آپ کو سب سے زیادہ زور دوں گا کہ ایٹی ایس کا آئل پم ڈالے ایک تو اس کا پریشر زیادہ ہے دوسری چیز ہے یہ نقل بن سکتا ہے یہ نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا ہم اس کا بھی ختم کر دے گے جو یہ بنائے گا اس لیے ہمارے لوگ انٹیلیجنس کی طرح پھرتے ہیں اور کسی کو نقلی کام کرنے نہیں دیتے آپ کو تسکین ہوگی کہ اگر یہ ایٹی ایس کا تو نقلی نہیں ہوگا یہ ایک آدمی ملت کو دیتا ہے انتالیس اور ہے جو بناتے ہیں جل کے پر نمشین ہے نا لینی دیکھیں یہ جو پسٹول سی نظر آ رہی ہے یہ پسٹل سی یہ آپ کو عام چیز پتہ نہیں کسی مکانک نے کبھی کھولی بھی کنی یہ سیفٹی وال ہے یہ جو چیز جہاں پہ میری انگلی ہے یہ سلیو ہے یہ سلیو ہے اس کو کھولے اس کے اندر ایک پسٹل ہے اور یہ پسٹل اس طرح چلتا ہے اس کے اندر پریشر کے مطابق اگر یہ اس کے اوپر سپرنگ ہے اس کے اوپر ٹوپی ہے اگر یہ سپرنگ وقت سے پہلے کھول جائے تو تباہی وقت سے بعد کھولے تب بھی تباہی تو یہ جو پاکستانی آئلپا بنا رہے ہیں ان کو سپرنگ کا پتہ ہی نہیں وہ ایسے تاہر کو کر کے مکمل اس کے گردے کو پورے پورے کر دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے تو یہ بہت سنسٹیو آئیٹم ہے یہ جو سیفٹی وال ہے بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے اور یہ اس کا اور یہ جو اس کا روٹر ہے اس کو یہ یہ اس کا چار پہلو اس کی عمر بھی زیادہ ہے اس کا پریشر کا پریشر بھی زیادہ ہے اس لیے ایٹی ایس کا پنک ڈالنے سے آپ کی پرفارمنس آپ کے ریزلٹ بہت اچھے ہوں گے بھئی آپ باہر چلے جائے بھائی صاحب آپ باہر چلے جائیں اچھا جی تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کوئی چیز میں یہ نہیں کہوں گا میری اچھی ہے پس ہی اچھی ہے پس ہی اچھی ہے بھائی جن محترم بیٹھے ہیں ان کو میں نے آج پانچ چیزیں بتائیں یہ بہال کے بارے میں کہ جناہاں مٹیریل بھی اچھا ڈنڈی بھی کروم ہے سپائرل فیڈی بھی سیٹ ایک بھی دکھا دے ڈیفرنس تو میں ٹیکٹر دے دوں گا اور مٹائی کے نقصان ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے کہ ٹیکٹو سٹار کیوں بکھتا ہے کیوں بکھتا ہے اس کی سیٹ موٹی ہے اور وہ زہر ہے جو ہم جان بھوچ کے کھاتے ہیں کہ یار یہ چلدی کام ہو رہا ہے ریبر کرو اور ڈالو اور بیج دو اگر آپ یہ چیزیں کسی کو بتائیں وہ زندگی میں کبھی نہ لیں بیڈ فرڈ انجن میں یہ یہ اتنا پپلر وال ہے کہ ایک تبا کچھ تھوڑی سی سیل میں کمی آگئی ہم بڑے پریشان وہ کسی نے کہا یہ ایک وال آیا اس نے مستری کو کہا ٹپی لے کے آو پانچ سوڑ میں دوں گا وہ جناب دڑا در چھو ہم نے آگے ایمورٹ تھوڑی سی سلو کر دی وہ پھر ایک دم ہوا کہ یہ وال دے وال دے پتا چلا جی وہ ریزلٹ بیڑا غرق ہو گیا جس نے پانچ سو دیئے تھے تو وہ ہماری آنے میں دیر تھی ایک گزار پیسٹ بلیک ہوا ہمارا وال تو بیڈ فورڈ گاڑی تو ایسی ہے کہ وہ ذرا سی بگ پریزی بھی برداشت نہیں کرتی اگل دیتی ہے تو یہ وال آج تک چیز جس نے استعمال کیا ہے اس کو اڈکشن ہو گئی ہے وہ کہتا جی اس کے لئے وال ہی نہیں ڈالا تو میں اپنے محترم بائی جان سے ریکویس کروں گا کہ میری جو باتیں پلیز ان کو برانہ منائیے گا اس کو عزمائیے اگر میں غلط ہوں تب بھی تشکیل کیجئے گا اگر صحیحوں تب بھی لوگوں کو گائیڈ کرے گی آپ وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ ذرا یہ پانڈری والے یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے کہ ہم جو ایٹی ایس کا وال ان کو دیتے یہ واپس کیوں کرتے وہ کیوں نہیں لگاتے آپ نہیں کریں دیکھیں آج جتنی ٹیٹیل سے میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے پہلی بھی کہ آپ نے ہمیں تقریر یہ کی ہے اس کے مطابق ہم نے نئے اوال لاکھیں کو دیتے ہیں میں جواب میں نے پتہ کیا ہے وہ اس لیے اس لیے اس لیے انہوں نے کیا انہی میں سے کسی نے جواب دیا ہے وہ اس لیے انہوں نے کیا کہ شروع میں میں بزید تھا کہ میں نے سٹینڈرڈ سیٹ کے علاوہ رکھنا ہی نہیں 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 رکھنا بورنگ والے ادھے میرے بھائی بیٹھی ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ کی سیٹ وہ جلدی جلدی کیا ان کو پیسے بھی بچے وقت بھی کم لگا لیکن خدا کی قسم میں کہتا ہوں وہ ٹوٹلی زہر ہے جیسے میں نے کہا ہے اگر آج بھی سنکے اگر وہ ڈالیں گے پھر ان کی مرضی ہے ہم نے ان کو راہ دکھا دی کہ سٹینڈرڈ سیٹ سے طاقت زیادہ ہوگی مائلی زیادہ ہوگی دھوہ کم ہوگا پکاپ اچھی ہوگی سٹارٹل اچھی ہوگی اب اس کے پاس ان کو صرف یہ ہے کہ سٹینڈرڈ کے لیے سیٹ لگا دیتی ہے اس میں وقت لگتا ہے اس میں میند لگتی ہے لیکن اب اب اس لیے میں کہوں گا کہ وہ بیجان ایک سیکنڈ پریز اب اس لیے میں کہوں گا کہ اب ہم نے وہ نیلہ توتہ رکھ لیا کہ ایٹی ایس کا انہوں نے تو دو انہوں نے تو ایک ہی مال بنایا اوبر سائی میں نے سٹینڈرڈ بھی پندرہ اوبر بھی اور پچیس اوبر بھی کہ اب چوئیس ہے جونسہ مرضی اٹھائے اس لیے اب بوری گانس والوں کو میرے بھائیوں کو شکاید نہیں ہوگی کہ یہ اوبر سائی سیٹ مل رہا ہے بتیس ڈگری ساری پینتیس ڈگری پنتالیس ڈگری سٹینڈرڈ سیٹ پندرہ اوبر سیٹ پچیس اوبر سیٹ یہ آپ کو اور ڈو پیس یہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا آل پانک کے بارے میں آپ کو بتا دیا بوشز میں آپ کو کہوں گا کہ ای ڈی ایس کے پلاتینم کے بوش استعمال کیا کریں کیونکہ ایک سار میں کا فرق ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چالیس پچاس ہزار لگا ضائع ہو جاتا ہے اگر پوش اڑ جائے اب دو ایک چیزیں اور جلدی جلدی آپ کی مجھے آج بہت خوشی ہے کہ آپ بہت پیار سے اپڑی تسلی سے ساری باتیں سن رہے ہیں دیکھیں ہم انجن منانے والے ملت کے بعد دوسرے ہیں لیکن قوالیٹی میں ملت کے بات ہے اور الحمدللہ دنیا میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایران بھی ہے انڈیا بھی ہے ترکی سب میں سے اچھا اب صرف باتیں نہیں ہیں میں انجن باہر لے کے آیا ہوں اگر آپ میری حل کریں مدد کریں جنرےٹر کو دیکھیں کوئی چیز آپ محسوس کریں کہ یار اس کو اور ایسا کرتے تو اچھا ہو لیا تو آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ہم اتنی دور آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہمیں بلا کے کہیں کہ جناب اس کو تھوڑا صحیح اور کرتے آپ کو اور اچھا ہوگا تو ہم آپ کو دعائیں دیں گے آپ باہر جا کے اس انجن کو دیکھیں پھر ملت کا دیکھیں ملت کا لگتا ہے سکراب میں سے انہوں نے بھی کال کے بنایا ہوگا یہ ایک ہاں بڑی باتی یاد ہے ایک طبعہ ایک بہت بڑی ایکسپیشن دی لہور میں ہم نے بھی سٹال لگایا ملتیں بھی لگایا تو ملت کا چیئرمن بھی میرا دوست ہے اور جو گورا میسی پرگوسن کا آیا تھا مجھے تو سارا میسی پرگوسن جانتا ہے چالیس ساروں سے تو میں گورا جان کے ہستا ہوا آکے کہتا ہے وہ چیئرمن ملت کی بغل میں سے سر نکال کے کہتا ہے کہتا ہے انگلیش میں ایسے ہی کر رہا ہے اس نے انگلیڈ کا رکھا لوگوں کو کہہ رہا میں نے بنایا تو میرے اس کا نام جن پوائنٹر تھا میں کہا جن پوائنٹر اور تُو نے کیا بات کیا ہے خصب کر دیا میں کہا مجھے آج نہیں بھی بھی آنی کہ تُو نے کہا دیا یہ انگلیڈ کا بنا ہو میں کہا آج مجھے خوشی سے نہیں بھی نہیں آنی تو یہ بات ہے یہ واقعی اب انگلیڈ جاتا ہے کیونکہ سنیں شاید یہ انگلیڈ نہ جاتا انگلیڈ کیوں جا رہا ہے کہ تین سلنڈر چار سلنڈر یہ والا انجن اب وہ نہیں بناتے ہیں کیونکہ یہ جو دھوان دیتا ہے اس کی ممانعت ہے سارے یورپ میں وہ جو بناتے ہیں وہ یورو نوم بناتے ہیں وہ اس میں سے دھوان جو ہے اس کے اندر زیر یا سپوک میں سے وہ ضریلہ سپوک نہیں نکلتا یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ دنیا میں صرف تین چار یہ انڈیا انڈیا میں بن رہا ہے انگلیڈ بناتا ہی نہیں اس لیے وہ یہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ یار اتنے لوگ تمہارے سے لینے آتے ہیں میر بانی کر کے تم نے بھیچے میں کئی کڑوڑ انجن لانچیز میں لگا ہوا ہے خور کلیفٹ میں لگا ہوا ہے کرینوں میں لگا ہوا ہے جہازوں میں لگا ہوا ہے پتہ نہیں کہا گا تو تم جتنے گا آئے جو تم نہیں بناتے وہ ہم سے لے لیا کرو تو وہ پھر اب انہوں نے ہم سے لینا شروع کر دیا ہوا ہے اچھا جی کچھ چیزیں بوری ناؤسز والوں سے ہٹ کے ذرا ضروری بھی ہیں سب سے پہلے ہی دیکھیں یہ فلٹر ہے یہ پتہ نہیں مہینے میں سارے دوست یہ فلٹر لگاتی ہے یہ ڈیزل کے آئل کے آپ دیکھیں ساری دنیا میں آج تک کسی نے پھاڑ پھاڑ کے چیزیں بھی دکھائیں میں آپ کے پاس لے کے آئے یہ یہ کھلی اور ہر اپنے ڈیلر کو ہم یہ ایک شوکس دے کے جا رہے ہیں تاکہ آپ جائیں اپنے نزدیک سے اس کو دیکھیں اس کے اندر جو پیپر ہے اس کی لمبائی سولہ فٹ سبہ سولہ فٹ ہے جو ملت کا اس کے تادس کی لمبائی پندرہ فٹ ہے اس کی گرامج یہ دیکھیں یہ پیپر ہے یہ ساتھ ہم لائے ہوئے یہ یہ پیپر ہے اس کی گرامج جو ہے وہ ایٹی فائیو ہے ملت کی جو ہے اس کی پچپن ہے تو ملت اور تمام دیسی یہ والی نلکی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ایک ملت میں اشارے سے پچھ گئے یہ یہ دیکھیں یہ یہ پچھ گئی یہ نائنٹی ڈگری ہیٹ پہ جا کے یہ پچھ جاتی ہے ہماری چیز میں یہ پلاسٹک نائلڈ ڈی پونڈ سکسٹی کی نلکی ہوگی وہ ڈیوڑھ سو کی ٹیمپریچر پہ بھی جا کے نہیں ہوگی آپ اس کو بے شک جتنا مرضی کر لیں یہ اس طرح نہیں پھسے گی جس طرح یہ پھستی ہے یہ بھلی یہ اچھا آپ مجھے کی پاپ اس کے پیپر کی لمبائی زیادہ اس کے پیپر کی گرامی زیادہ اس کی نلکی ڈی پونڈ سکسٹی کی یہ اب کھلا پھار کے بھی رکھ دیا ہم نے تو یہ سمجھے ہم نے سینہ جھیڑتے آپ کے سامنے آئیل بوم بھی دکھا دیا یہ جو چیز بھی ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اچھے ہیں بس اچھے ہیں یہ اچھے ہیں نہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہر دکان پہ ہم رکھ کے جائیں گے آپ آئیں گھنٹوں سے دیکھیں یہ کاغذ دیکھیں ہم ساتھ لے کے آیا آپ کو نظر آیا ہم کوئی چیز آپ سے چھوائیں گے اب بتائیں اگر کاغذ کی لمبائی زیادہ کاغذ کی گرامی زیادہ یہ نلکی ایمپورٹڈ فیلٹر ایمپورٹڈ اور قیمت کیا ہے ملت کی پاکستانی کی میں کہا تو کون بے وکوف ہے جو اس کو ڈالتا ہے اس فیلٹر کو اور ڈیزر اور آئیل کے فیلٹر کو جب اس قیمت پہ انگلینڈ کی چیز اس سے کتنی اچھی مل رہی ہے تو آپ کیوں ڈالیں گے اگر آپ ڈالیں گے تو پھر میں نہیں سمجھ آتا میں ان لوگوں کو یہ ہوں گا اللہ ان کے لئے بہتری کرے اب اسی طرح موبل آئل ہے یہ دیکھیں یہ ای ٹی ایس کا موبل آئل ہے غور سے سنیں پی ایسو کارٹیکس ٹوٹل شیل اور جتنے بھی ہیں زک ککس یہ سب ایمپورٹڈ آپ دے تھے دو سالوں سے یہ پاکستان میں بن رہے ہیں اور یہ گروپ ون کے ہیں اور پاکستانی ہیں یہ شلو گرہ کے اور پاکستان میں گورنمنٹ نے علاو کیا کہ جو تیل گاڑیوں میں سے نکلتا ہے 35% آپ اس کو صاف کر کے ملا سکتے ہیں قانونی طور پر اب آپ مجھے کہیں کہ بھائی ایک کلو دھود میں ایک پاو تو پانی ڈال سکتے ہیں پھر میرے پیا میں آدھا کلو میں آدھا کلو میں پانی ڈال دوں اچھا اب وہ اس کے اندر کالا ساپ ہوا تیل بھی ہے اس کے اندر وہ پاکستانی بھی ہے وہ گروپ بند بھی ہے یہ گروپ ٹو ہے یہ ایمپورٹڈ ہے اس میں کالا تیل ملا بھی نہیں ہوا اور اگر اس کی قیمت اور ملت کی قیمت ایک ہے مجھے بتائیں اور کس کا دماغ چاہے گا کہ وہ اٹھ کے ملت کا ڈال ہے وہ ہے بھی پاکستانی ہے بھی گروپ بند اور اس میں کالے کے ملانے کی اجازت بھی ہے تو یہ چیزیں اتنی کھول کے اتنی وزاقت سے آپ کو کوئی بھی بتائے گا اور اس میں ریالیٹی ہے اس میں حقیقت دیکھیں میں پچھلے سال آیا تھا آپ کی عدالت میں حاضر ہوں آپ اٹھیں جنت کریں اور کہیں آپ ہم پچھلی تب آیتیں فراڈ کر گئے ہوں ہمارے جنریٹر باہر ہیں اس وقت نادرہ میں آپ کے دلگت میں لگ رہے ہیں بینک او پنجاب ہے اتنی اونچی اسطور وغیرہ اور کارگل کے پاس یہ ہمارے جنریٹر اللہ نے لگا دی ہے کہ ہم نے اب اپنی جو نئی پبلیسٹی جیسے بیٹر دین جنون ہے جیسے یہ ہاں یہ جو عزاز ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سات ارب ستر کرون لوگوں میں فرس رہے گا اسی طرح آپ اپنی اگلی پبلیسٹی میں ہم لکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹیوں پر ایٹی ایس کا جو ایپ پرواز ہو چکی ہے تو الحمدللہ یہ جنریٹر خود دیکھے باہر نکل کے دیکھے انجن دیکھے اس کی ذمہ داری ہماری ہے آپ ہمارے نزدیک ہیں ہمارے ڈیلر ہمارے نزدیک ہیں کئی مکانک آپ میں سے ادھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چالیس سال پہلے جب میں میسی پرکوسر کا سوڈ ڈسٹیبیوٹر تھا تب سے میرے کسٹمر ہے اور بڑا پیار کرتے ہیں لیکن میں آتا ہی نہیں تھا کلکت ڈر کے مارے وہ جہاز کے تو وہ اب پہ پچھلے سال آئے ہو تو یقین کریں مجھے لگا کہ پاکستان میں ہمارے سب سے اچھے لوگ میٹھے لوگ اور میمان نواز لوگ اور ہمارے کھروپار میں بھی سب سے اچھے یہ ہی ہے مانا پاکستان بھی بہت مشکل لوگ ہیں تو میں اتنا پیار ہے آپ کا کہ ستر سال میں کسی دبا پہلی دبا اور آپ پھر آگئے ہو اور انشاءاللہ تعالی آتے رہے ہیں اور دیکھیں آپ کے پورے گلگت میں سنگڑو بورڈ ایٹی ایس کے لگے ہوئے ہیں ایک بورڈ مجھے کوئٹس کا دکھا دے پرکند کا دکھا دے کسی اور کا دکھا دے پتہ کیا ہے جب پرکند کا نمبر دو مال آتا ہے یہوز مگا رہا ہے یہ بھی ایسی رہا ہے یہ بھی ایسی مگا رہا ہے وہ بھی ایسی مگا جدی اب کون گے رہے ہیں وہ بھی مگا جوکہ ارفت ہے میں کیوں لگا رہا ہوں وہ نمبر کو بیچرہا ہے وہ چیانے لگا تھا چیانے لگ ہیں میں دشمنی ہوں ہمارا کوئی کرalso اتکارگ امک اس اس لئے ان کا کوئی بورڈ نہیں ہے کیونکہ ان کی پیچھل بھی ان کی پیر میں کہتا ہوں جھوٹ کے پاؤں بھی نہیں ہوتے نہ جھوٹ کی عمر ہوتی ہے اور سچ کے پاؤں بھی ہوتے عمر بھی ہوتی ہے مجھے کانوں میں واضح ایس یویل شروع جاتی ہے میرا دل نہیں بڑھتا اچھا چلے بڑی جلدی سے کیونکہ میرے بڑی یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے جو کانوں پر ہو رہی ہے یہ علاقہ بڑی دور جانا ہے یہ بڑا خطرناک علاقہ میں کبھی کچھ آج ایک اور چیز ہے لیکن وہ حقیقت ہے جلدی جلدی کرامل پینین کدھا رہا لو جی کرامل پینین اس کو ڈرائی کٹر کہتے ہیں کوئی بندہ یہ کرامل پینین ڈرائی کٹر پلاٹینم ایٹی ایس نقلی بنا لے خدا کی قسم میں اپنے ہاتھ سے اس کو ایٹی ایس لکھ دوں گا نہ انڈیا نہ اٹلی نہ چائنہ بنا سکتا ہے اگر بنا کے آپ لے آئے میں پھر قسم کھا رہا ہوں میں اپنے ہاتھ سے اس کو ایٹی ایس لکھ دوں گا کہ لے بیچ لے کسی کا بات یہ ٹکنالوجی نہیں بنا سکتا یہ اس طرح جیسے شیشہ ہے شیشہ اس کا نام یاد رکھے پلاٹینم ڈرائی کٹر ابھی تک ادھر بیچا نہیں نہیں ہم نے محنت کی پہلی دبا بتا رہا ہوں اگر یہ دو ہزار پیام مہنگا بھی ہو ہوں آپ ایٹی ایس سے تو اس کا فائدہ یہ ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو ٹریکٹر نکالے گی آپ کو شک پڑ جائے گا کہ شاید میں کرونل لانا ہی بھول گیا ہوں اس کی آواز ہی نہیں ہوتی کونج ہی نہیں دوسری تین گناہ زیادہ اس کی اوپر زیادہ تین گناہ اس کے اوپر لائن نہیں ہوتی جتنی دیر میں یہ سو پیس بنتے ہیں اور آپ کرونل اتنی دیر میں پانچ بنتے ہیں یہ ٹکنالوجی ہے ایک لاکھ پینین آپ ملا دیں آپ کو اس کے نمبروں کی ضرورت نہیں ایک لاکھ پینین ملا دیں آپ کو پینین کی ڈھوننے کی ضرورت نہیں کہ وہ نمبر کا کڑا وہ نمبر کا پینین جس کو ایک لاکھ میں جس کو مرضی لگا دے اس کو لگے گا یہ ٹکنالوجی دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے اچھی ٹکنالوجی ہے ایک لاکھ ملا دے کوئی نمبر کی ضرورت کی جس کو مرضی اٹھا کے اس کو اور جب آپ چلائیں گے ٹکٹر آپ کو شک پڑے گا کہ شاید میں نے تراملی ڈالا ہی نہیں کہ آپ آج ہی نہیں آ رہی اور دوسری بات اس کی عمر بھی تین سال تین منا بڑی ہے اب ہماری ایک سٹار کٹ ہے یہ آپ کے ادھر دو ست چالیس ٹکٹر کے لیے عام گردن ہوتی ہے اتنی اتنی ہماری ہم نے آپ لوگوں کے لیے اس کو لمبا کیا ہے یہ آپ کے لیے سمجھے اتنا بڑا توفہ ہے کہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے یہ لمبی ہونے کی وجہ سے ایکسل کو یوں کرتی ہے نہ ایکسل کی چوڑی مرتی ہے نا اس کی اور یہ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنی دیر ٹریکٹر آپ کے پاس ہے اتنی دیر آپ کو سٹار کٹ بدلن کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی یہ اتنی کامیاب اس کو کہتے ہیں ایٹی ایس گولڈ آپ یہ کہہ کے لیے لمبی گردن والی چھوٹی کی تھے یہ دیکھیں یہ چھوٹی گردن ہے یہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی گردن ہے یہ ٹو فارٹی کو بھی لگتی ہے 375265385 سب کو چھوٹی گردن لمبی والی صرف ٹو فارٹی کی ہے لیکن یہ وہ توپہ ہے جو الحمدللہ یہ آپ کو کوئی نہیں دے گا میرا ایک پریشن اس کے بعد آپ کو یہ یہ بھی ہم دے گے جو پسٹن کے سائزز ہیں تو میں ایچلی آپ کو اب بتانے لگا ہوں کہ اکثر میری سپیچ لمبی ہوتی ہے وہ مجھے کہا جاتا ہے کام میں کہ لوگوں نے دور جانا ہے خط اللہ کے علاقوں میں جا آج انہیں نے جو نیا کام کیا وہ انہوں نے کہا کہ باہر کھانا لگانا پارے شروع ہو رہی ہے تو آپ ختم کر دیں تو میں میرا دل نہیں کرتا کہ اتنے دور دراز علاقے سے آکے تو میں اپنی دل کی سب باتیں جو اچھائی کے لیے ہیں آپ سے نہ کروں تو بارال اس وجہ سے کیونکہ ابھی ذرا کوئی وہ انہوں نے آپ کو گفت کو غیرہ بھی نکال لے ہے اس میں بھی تھوڑی دن لگے کہ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو میں ایک تفاق پھر کہوں گا کہ ملتستان کے لوگوں آپ پاکستان کے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور ہمارے دلوں میں آپ نے گھر کیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ سے ملنے آتے ہی رہیں گے اور آپ میں سے جو شخص لاہور آئے وہ ہم سے نہ ملے تو پڑا گناہ دار ہوگا تو اب میں آپ سے آخر میں ایک اپیل کروں گا کہ آپ سب ایک دباہ ہاتھ اٹھا کے مجھے یہ وعدہ کریں کہ آپ ای ٹی ایس کو استعمال کریں گے اس وقت تک جب تک ای ٹی ایس آپ کو دھوکھا نہ لے آپ پلیس اپنے ہاتھ پاکستان زندہ بار باتیں تو اور بھی بہت تھی مگر اس چیز کو بدے نظر رکھتے ہوئے کہ کچھ بارش کا موسم بار ہو گیا اور دوسرا آپ لوگوں نے جن لوگوں نے واپس جانا ہے اور لوگوں کو بدے نظر رکھتے ہوئے ہمیں جلدی جلدی اس کو وائڈ اپ کر دیئے اب یہ ہے کہ آپ کو ہم تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اگر کسی بھائی نے کوئی بات کرنی ہے کسی چیز پارٹس کے بارے میں کسی کو کوئی شکایت ہے کوئی معلومات ہیں تو ندیم صاحب یہاں ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جلدی جلدی قرآندازی کریں گے آج سے دو سال پہلے ہی ہم گلگت آئے ماشاءاللہ دس یارہ دن کا ادھر سفر رہا اور ماشاءاللہ ای ٹی ایس کو پہلے سے لوگ پارٹس یوز کرتے تھے لیکن جتنا کوئی سفر کر کے آتے ہیں جتنا کوئی آدمی چل کے آتا ہے کہتے ہیں مسجد میں جب کوئی آدمی آتا ہے جتنی دور سے چل کے آتا ہے اس کو اترا ہی ہجر و سواب ملتا ہے ماشاءاللہ ہم نہور سے آئے یارہ دن ادھر رہے لوگوں کو ٹیکنیکل لیکچر دیئے یہ ٹیکنیکل لیکچر جو ہوتے ہیں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو سکھانے آتے ہیں نہیں سیکھنے آتے ہیں باست فیم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ سوال کرتا ہے تو وہ جو آدمی ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ آئیڈیاز نہیں آتے جو ایک بچہ اپنے ذہن سے آئیڈیا دے دیتا ہے پھر وہ جو سوال جس سے پوچھا جاتا ہے وہ ان سوالوں کا جواب ڈونتا ہے اور اس سے اس آدمی کے علم میں عذاب ہوتا ہے اسی طرح سے ماشاءاللہ سے میں نے یہاں پہ یارہ دن پہلے گزارے اور لوگوں کی یہ تھوڑی سی جو خدمت کی اللہ کریم نے وہ خدمت میری قبول کی جب میں یہاں سے گیا جب یہاں سے گیا تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارے والے صاحب جو کہ پاکستان کے ان مکینگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس مکینگی ٹریکٹر رپیرنگ کو سٹارٹنگ دی یعنی کہ وہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھا نہیں انہوں نے خود ہی اپنی ایکسپیرینس سے کام شروع کیا اور کام شروع کر کے وہ اس ٹیج پہ آئے کہ وہ ان پاکستان کے ان چند استادوں میں شامل ہو گئے جو کہ پاکستان کے پہلے استاد تھے ٹریکٹر رپیرنگ میں ماشاءاللہ سے انہوں نے چالیس سال ٹریکٹر رپیرنگ کا کام کیا اور میں نے بھی ان سے بیس سال ان کی سرپرستی میں کام بھی کیا انجنرنگ بھی کی اور بدپن سے اس کام کو سیکھا کہتے ہیں کوئی بندہ جو ہوتا ہے کام جو سیکھتا ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے جو بچہ کوئی انجنرنگ کا کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کے بلیڈ میں اس چیز کے بارے میں انفرمیشن ہوتی ہے اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ جو نالیس سیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ میٹی کا اٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے نہیں یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لئے بھی بہتری کا باعث بنے گا جس طرح جس طرح کسی غیر مسلم کو قرآن حفظ کرنا بہت مشکل لگتا ہے لیکن جو مسلمان ہیں جن کے باؤ و عدیات نے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو ان کے لئے بہت آسان ہوتا ہے کیوں؟ اس کے بلیڈ میں اس کے خون میں اس کے ڈینے میں اس کی تمام میمری موجود ہوتی ہے اس کو صرف روائز کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے آپ یہ کام سیکھ رہے ہیں آپ کے بچے ٹیکنیکل لائن میں جائیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے ان بچوں کو آپ نے محول کیسا پروائیڈ کیا ہے ان بچوں کو آپ نے جب سکول سے آتے ہیں ان کو آپ نے ورکشاب میں رکھا ہے کہ باہر گلی میں کھیلنے جاتے ہیں اگر آپ کے بچوں کے بلیڈ میں ڈینے ہیں آپ نے کام کیا ہے اس کے بعد آپ کے بچوں کو آپ نے محول پروائیڈ کیا ہے تیسری چیز ہو جاتی ہے اس بچے میں شوق اور لگن کتنی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ادھر لوگ کام کو بہت سمجھتے ہیں میں نے ابھی صبح ایک واقعہ سنایا باسٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بولڈ ایک نٹ کا علم آپ کو ہزاروں مکینکوں میں ہزاروں انجینئرز میں نمائع کر دیتا ہے میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر ٹیمنگ پلیڈ کی ایک واشل ہوتی ہے ایک سو پینتیس میں وہ واشل جو تھا وہ بڑی واشل جو تھو وہ تھوڑی سی سیدھی تھی بلکہ بالکل سیدھی ڈھلی ہوئی تھی اس میں وہ جو کرب ہوتا ہے وہ کرب نہ تھا تو وہ گورے کو میں نے کہا یار جو چھوٹی واشل دو وہ لگا دیں اس نے ایک واشل کی وجہ سے ایک انجین جو کہ تین لاکھ کے قریب تھا اس کو رجیکٹ کر کے رکھ دیا یہ انجین رجیکٹ ہے یہ دوزار پندرہ کی بات ہے ہائرلینڈ میں ہمارے انجین گئے تھے ہم خود اس کو دیکھنے گئے ہم اس قدر ان کے پارٹس میں اور ان چیزوں میں اور ان چیزوں کے پیچھے اس قدر کرتے ہیں کہ وہ پانچ انجین کرنے کے لیے ہمیں ایک ہفتے میں کئی لاکھ رپایا خرچ کرنا پڑا لیکن ہم نے اس کے پیچھے گئے جا کے چیک کیا اور گورے وہ تسلیم کرتے تھے وہ تسلیم کرتے تھے ہم کسی بھی کامپنی کو انڈین یا پاکستانی کسی کامپنی کو انجین لیتے ہیں تو جب کوئی پرابلم آتی ہے پیچھے سے کوئی نہیں آتا ہم نے ما شاء اللہ سے وہاں پہ جا کے ٹھیک کیے اور میں اس کا چھوٹی سی بات یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا علم کسی ٹیم میں چھوٹی سی چیز کا بھی علم آپ کو ہزاروں آدمیوں میں نمائع کر دیتا ہے وہ واشل جو وہ واشل جو سیدھی تھی میں نے اس کو بتایا کہ لاو میں تھوڑی سے اس کو نا اس کی کناری بنا دیتا ہوں اور یہ ٹیمنگ گیر کے ساتھ نہیں لگے گی جیسے کہ ایک سو پینتی کی ہوتی ہے تو اس نے بولا مسٹر ندیب یہ نہیں ہوگا آپ اس کو ایک سیدھ سے سیدھا کرو گے یہ دوسری سیدھ سے بینڈ ہو جائے گی میں نے بچپن میں جب پانچ کے چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا کہ ریلوے میں ہمارے والد صاحب ریلوے میں کام کرتے تھے انجنوں کا کام انہوں نے ریلوے میں سیکھا تھا باقی ٹریکٹر کا وہ پریکٹیکل سے سیکھا تھا اب جو وہ واشل تھی تو میں نے اس کو کہا کہ وہ مارے والد صاحب سے میں نے سنا تھا کہ ایک ادھر بندہ تھا وہ پورے دن میں ایک چھنی ایک پلے پورے جہیز کا سماعہ نے ایک تھوڑی کی مدد سے بنا لیتا تھا اب تو پریس لگے ہوئے نا ایسے کر رکھ کے پریس مارا چھنی بن گیا ایسے کر رکھ کے پریس مارا گناس بن گیا اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی ہاتھ سے چھنیاں بندی تھی ہاتھ سے سارا کچھ بند آتا میں نے تل میں سوچا کبھی میں نے چھنی نہیں بنائی کبھی وہ چیز نہیں بنائی میں نے سوچا والد صاحب نے بتایا تھا ایک آگمی ہاتھ سے ساری چھنی بنا سکتا ہے پلیٹ بنا سکتا تو یہ ہم اس کا کنارہ نہیں بینٹ کر سکتے تو جب اس کا کنارہ بینٹ کی ابو گورہ کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا لاؤ کسی چیز تو ہوگو تو ہم پاکستانی چیلنج کرتے ہیں جب کوئی کہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتی ہم اسی کو ترکے دکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پاکستان کی مٹی میں اس کی ہواوں میں ایسی تاثیر ہے جہاں سے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے نام روشن کی ہیں تو وہ میں نے اس کو بینڈ کیا آدھا گھنٹہ لگا آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ بینڈ ہو گئی تو میں نے وہ آیا گورا اس کو دکھایا اس نے کہا جی بلکل ٹھیک بینڈ ہوگی جب وہ بٹ گیا ایک واشل کی وجہ سے وہ ہمارا انجن جو رجیکٹ ہوا تھا وہ بلکل ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں واشل تو میں نے بنا دی وہ کہتا ندیل صاحب آپ ایسا کریں ہم آپ کو ادھر رکھ لیں گے ایک بار میں دوبارہ وہاں پہ گیا تو انہوں نے وہ چار ازار یورو پہ گورا تھا پرکن سے تو وہ اس نے جو کام کیا وہ ہم نے پائن پائن سو یورو لگا کے ایک انجن ٹھیک کیا وہ انجن ہم نے پائن پائن یورو میں کیا وہ کہتے ندیل صاحب جتنے آپ پیسے کماتے ہیں پاکستان میں اس سے ڈبل لے لیں تو یہاں پہ آپ ہمارے پاس رہ جائیں میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ سے آپ کا جب بھی مسئلہ بنے گا آپ ویزا بیجیں ٹکٹ بیجیں میں انشاءاللہ وہاں پہ بھی پہنچوں گا اب عمجد صاحب نے بھی یہاں پہ بلایا ہاں جی ہاں جی سوال کر آپ کو بتا دوں اب یہاں سے جب گئے تو میں نے ایک اللہ کی رحمت جب ہوتی ہے تو میں نے کیا کیا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہمارے والد صاحب نے اتنے لوگوں کو سکھایا ہے تو میں بیس سالوں میں کتنے لوگوں کو سکھا سکا تو ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا یوٹیوب کا یوٹیوب پہ ہم نے ایک چینل بنایا اس میں آپ جو دوست جہاں سے مرضی دنیا کے جس مرضی کونے پہ یہاں پہ نہیں ہے میں اس سٹیج پہ کھڑا ہوں جہاں بے بھی آج کال پرسو مہینے کو سال بعد دو سال بعد اللہ زندگی دے آپ کا کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کسی انین کا کوئی پرابلم آتا ہے آپ اس کی ویڈیو بنائیں اور میرے نمبر پہ ورڈ سیپ کر دیں اگر آپ کو نمبر نہیں معلوم آپ یوٹیوب پہ جا کے صرف اور صرف ہماری کمپنی کا نام ندیم برادر آٹو انجرننگ لکھ دیں یا چار نمبر لکھ دیں این بی اے آپ جس قسم کا سوال کریں گے اگر میرے علم میں ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا اور ما شاءاللہ یہاں پہ بھی آپ جو دوست میں اس لیے اس کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ سوالوں کے سوال کریں گے تو ٹائم لگے گا ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں اور جس دوست کو گھر جا کے دس دن بعد پندرہ دن بعد مہینے بعد سال بعد کوئی مسئلہ آتا ہے وہ بھی کر سکتا اور ما شاءاللہ سے ہمارا آدارہ پورے وارڈ میں سعودی عرب میں بہرین میں دنیا کے ہر کونے میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے اور فیس بھی لیلہ کچھ لوگ کہتے ہیں ندیم بھائی آپ ٹیلیون پہ انجن ٹھیک کروا دیتے ہو تو آپ کو فیس کہاں سے ملتی ہے میں نے کہا جب میں لوگوں کا انجن فری ٹھیک کرواتا ہوں تو مجھے خود پر خود فیس دوسرے لوگ آ کے دے جاتے ہیں اور ما شاءاللہ سے جب اتنے حالات ملک کے یہ اب کرائسیز آیا ہے کاروبار کا بزنس کا فیکٹریوں کا جوبز کا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی ہمارے پاس اتنا رش ہے کام کا لوڑ اتنا ہے کہ لوگ اس عید کو بھی کہہ رہے تھے عابید آل الدین بھی دکان کھولیں تاکہ ہمارا انجن ہو جائے اب میں دوستوں کو ٹائم دوں گا کہ اگر ان کا کوئی سوال ہے اگر میرے علم میں ہوا تو انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گا اگر میرے علم میں نہ ہوا تو میں ان سے کچھ ٹائم لوں گا انشاءاللہ ڈونڈ کے ضرور دوں گا کیونکہ اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں لازمی جواب دوں تو یہ بھی تکبر ہے اللہ کریم مجھے اور ہم سب کو تکبر سے بچائے جی آپ سوال کریں کوئی بھی پٹنگ بھائی کوئی بھائی یہ ایک پرنٹے سارے مجھے اٹی ایس کی ہیٹ میں اٹی ایس کی وال نہیں آتائیں وہ کوئی اور والت رائم مجھے ہیں میں دیسی اس میں وال نہیں ہوتا وہ پتنگ میں جب آتائیں سپرنگ کے ساتھ... جو لگ وہ نہیں چل سکے اس میں اٹی ایس کی سپر ساہٹ بیتر بتائیں گے اس کے بارے میں کہ آپ مشیننگ کے بارے میں اور فٹنگ کے بارے میں بتائیں نیکھی recruiter میرے بان سنجھ رو ایک ایک منیت ایک منیت ایک آپ نے بلکل صحیح سوال کیا جو کمپنی ہیڈ بناتی ہے وہ وال نہیں بناتی تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ وال لے کے اس کو فٹ کر کے دیں ہمیں دو چال لوگوں نے آپ کی طرح بتایا تو اب اس کے بعد اب ان کا جو ہیڈ آتا ہے اس میں سے ہم وال نکال لیتے ہیں اور ایٹی ایس کا آئندہ آپ کو ایٹی ایس کا وال ہی آئے گا انشاءاللہ کوئی سوال دیکھے جو آپ نے بات کہی ہے نا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایسی باتیں بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکیں کسی نے کوئی سوال کرنا اپنی شرمائے جو بازار ملتے ہیں آپ کو ایٹی ایس پلاتینم ایٹی ایس پلاتینم جس کو میں نے ڈائی کٹر کا سب سے پہلے میں نے بات کیا کہ آپ میرے کہنے پہ یہ پڑا ہوا خرید کے ڈالے آپ کو شک ہوگا کہ آپ کرانویل پینین ڈالنا بھول گئے اس کی آواز ہی نہیں میں ایک تھوڑا سا ایک میں بہت ہوں اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے اس میں ایک مسئلہ ہے ماشاءاللہ سے کرانویل پینین امجد صاحب کا ڈائی کٹر ہے اس میں پرابلم نہیں ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارا جو سینٹر ہاؤزنگ ہے وہ بہت مہنگا پردہ ہے ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ سینٹر ہاؤزنگ کی پشلی ٹکی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ٹکی ٹوٹ جاتی ہے اور لوگ ٹکی کو جب رہا ہے وہ intel کروانے کے بعد اس کو گل ور کروانے کے بعد اس کو بل کروانے کے ایشبی لگ کروانے کے بعد اس ترجگشنگ بو util تکروں کی ایک خوبی ہے جب بھی کسی چیز کو ویلڈنگ کرتے وہ خود بخود اس کو ٹیڑا کردیتی ہے یہ بہت elections معاملہ اب ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک چیز اب میرے پاس سینٹر ہاؤزنگ ماشاءاللہ سے قوالیٹی ٹیسٹنگ کے لیے آتے ہیں امجد صاحب نے مختلف کمپنیوں سے سینٹر ہاؤزنگ منوائے اور مجھ سے قوالیٹی چیک کروائی یقین جانے ملت کے بعد بڑی مشکل دو دو تین تین بار مختلف کمپنیاں اتنی اتنی بڑی کمپنیاں جن کے پاس کئی کئی کروڑ کی مشینیں ہیں اور وہ کا بزنس کر دی ہے لیکن سینٹر ہاؤزنگ کی جو لائنمنٹ ہیں ان نئے سینٹر ہاؤزنگ کی درست نہیں تھی وہ اس وجہ سے واپس کیا پھر تبارہ سے سیمپل آیا پھر غلط پھر تیسری پاس سیمپل دیا اور پھر جا کے وہ کسی کمپنی کے درست ہوئے اور کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں وہ مارکیٹ میں درجنا ہاں سینٹر ہاؤزنگ بیج رہے ہیں ایک کمپنی والے آئے انہوں نے کہا ندیم بھائی ہم نے تو کتنے سو کرون میل بیج دیئے جب میں نے ان کا وہ سینٹر ہاؤزنگ بیج دیئے جب میں نے ان کا سینٹر ہاؤزنگ چیک کیا میں نے کہا یار بیجنے والے بھی اسی طرح ہے آپ مستریوں کو تو پتا نہیں ہیں اب اس میں اتنا بھرک اتنا بھرک تھا کہ اس کی سینٹر لائن جو کرون میل پینین کی اور پینین کی ہانٹی کی جو لائن ہے اس میں آدھا ملی میٹر کا بھرک اب جب آدھا ملی میٹر کا بھرک ہوگا سینٹر ہاؤزنگ میں اس میں کرون میل پینین مچھی نہیں کرے گا یہ سارا وارڈ اصل میں سینٹر ہاؤزنگ کا آ رہا ہے سینٹر ہاؤزنگ کی جتنی مشیننگ مشکل ہے اتنی مشکل سلنڈر پراغ کی بھی نہیں ہے اچھا جی اپنا چلاس سے ہمارے ایک بھائی جان شیر صاحب کشیف لائے ہیں تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کی ہے کہ میں امجد صاحب کو اپنے یہاں کا گلیت کا ثقافتی توفہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہا رہا ہوں تو میں بھائی جان شیر صاحب جانش کرونا جو سینٹر ہوں یہ بہت بڑا عزاز ہوتا ہے چیز یہ نہیں ہے کہ یہ چیز کیا یہ ایک بہت بڑی ہمارے میں ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے بھائی جان شیر میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو چادر جو ان کو امجد صاحب کو انہوں نے پیش کی ہے یہ انہوں نے ویسے ہی نہیں بزار سے گئے اور جا کے خرید دی ان کی والدہ نے ایک سال خود یہ ایک سال لگا کے یہ چادر جو ہے یہ تیار کی ہے اس سے بھلا اینار کی بات ہوتا ہے میں ایٹی ایس گروپ اور امجد صاحب کی دو سے بھائی جان شیر خان کا تہذیب سے مشکور ہوا شکریہ دا تھا اللہ تعالی میں بہت 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 بین موسیقی 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 موسیقی